so we are live اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ so آج ہمارا جو سیشن ہے وہ انافے کے جو ہیڈ او ڈپارٹمنٹ ہے سوشل سائنسز کے ان کے ساتھ ہے ڈاکٹر ایسا زمان وہ سینئر آدمی ہے ماشاءاللہ میرے والے صاحب کی جگہ پر ہیں اور والے صاحب سے زیادہ نولیج ہے زیادہ پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ تو آج کا جو سسٹم ہے وہ ہمارا how to create an Islamic economic system کیسے کرنا چاہیے کیسے بنانا چاہیے کیا اس کے فائدے ہیں کیوں اسلام اتنا ایمفیسس ہے اس سب چیزوں کے پر اصد بھائی ایک پریزنٹیشن دیں گے اصد زمان کی پریزنٹیشن کے بعد پھر ہم لوگ کیوں انہیں کریں گے جس میں لوگوں کا لاؤ کریں گے کہ وہ آ کر سوالات پوچھ سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سو آپ سب لوگ اپنے سوالات اپنے پاس رکھیے جب وہ اپنی سیشن اپنی پریزنٹیشن ختم کریں گے بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحمان رحم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا ہاں تو اپنی سکرین ہے جو جو ساکرین دعا اللہم ارنال حق حق و رزق نتبعه و ارنال باطل اللہ باطل و رزق نشتنابه so actually the issues under discussion are difficult to understand because we have been miseducated and we have a lot of different misunderstandings when we talk about an economic system it is not possible to talk about economics in isolation from politics society environment all of these things go together so even though the title is what we can do to create an islamic economic system economics cannot be treated in isolation and so we need to work on a broad range of frontiers so so to start with we understand that we are all created on the fitrah which is the deen of Allah we are born with hearts which recognize Allah ta'ala but then we are trained away from this fitrah and we have to recognize that we Muslims are also trained away from the fitrah so the hadith mentions that the 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 آپ کی آواز اصل بھائی آپ کی آواز امپیکٹ ہو رہی ہے یہاں پر جو حادیہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کو آپ کی آواز چلی گئی ہے آپ ذرا پلیز اس کو دیکھ لیجیے اپکا کنیکشن کا مسئلہ ہوا ہے سمتھنگ لیکھ اچھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے انٹرنیٹ کا ایشو ہے ویڈ کرتے ہیں ان کو آنے دیتے ہیں جیسے آجائیں انشاءاللہ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور اسد زمان صاحب واپس آجائیں تو پھر ان کو میں کرتے ہیں اپس کر رہی ہے ہمے اگر آپ کو شروع کرتے ہیں کیا آجائیں بیٹھ سا ویڈ کرتے ہیں ڈاٹر صاحب واپس جوائن کر لیں پاکستان میں ہیں اس وقت تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ connection کا issue ہو یا کوئی اور issue ہو تو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے میں صبح اسد بھائی سے بات کر رہا تھا اور جب تک وہ جوائن کرتے ہیں تب تک میں اس کو continue کرتا بات یہ ہو رہی تھی کہ آج کل کے زمانے میں جب خلفہ راشیدین نے اپنی خلافہ بنائی جب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجت کر کے گئے تو صحابہ ان کے پاس آئے فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تجارت کرنی ہم کیا کریں تو انہوں نے مزید نبی بنا چکے تھے انہوں نے کہا مزید نبی کی پیچھے مارکٹ پلیس بنا دی جائے اچھا ان کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کس طرح continue کریں گے وہ یا کیسے continue کر سکتے ہیں میں پوچھتا ہوں ان سے سو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس سے سوال کیے کہ ہم کیسے continue کریں گے اس کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبی کی پیچھے ایک پوری مارکٹ پلیس بنا کے دی جائے ناو پھر کچھ دنوں کے بعد صاحبہ واپس آئے اور فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکٹ فورسز جو ہے نا وہ جو ہے نا بہت اوپر نیچے ہو گئی تو فرمائے کہ اس میں میں نہیں کر سکتا کچھ بھی یہ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ جو چیزیں ہوسکتی ہیں وہ ہم establish کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں پھر اسلامیک اکنومکس کی بنیاد جو ہے نا جو میں نے پڑھا جو مجھے سمجھ آئی وہاں سے ڈلی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک جسٹ نظام بنایا جس کی حدیث میں اور شریعہ کے اندر پوری چیزیں ملتی ہیں پھر ابو بخر صدیق ان کے انتقال کے بعد ابو بخر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو take over کیا مگر ابو بخر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ردہ یعنی کہ جو نبود کے دعویدار تھے ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑتے رہے ان کے خلاف جہاد ہوتا رہا پرشن کے خلاف جہاد کھلا رومنز کے خلاف جہاد کھلا ملٹیبل چیزیں کھلتی چلی گئی تو بہت یعنی کہ وہ وہ جو time تھا نا بڑا difficult time تھا بکاوز وہ سارا جنگوں گزر گیا ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے جب وہ بنے نا تو انہوں نے اسلام ایک اکنومک سسٹم کی بنیاد ڈالی جس کے بیسز کے اوپر جو ہے نا ایک پورے welfare نظام بنا سب کچھ بنے آج دنیا میں وہ کہیں نہیں نظر آتا آج دنیا میں جو آپ کو نظر آئے گا نا وہ ایک capitalist model نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس وقت بھی capitalist model کی صورت کوئی اور تھی اور وہ دوسری western powers میں چل رہا تھا جی اسد بھائی واپس آگئے جی آپ کو ہوسٹ ہیں اسد بھائی آپ کو ہوسٹ ہیں آپ آ سکتے ہیں آپ آجائے بسم اللہ آپ انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں آپ آسٹو انمیوٹ دیکھی آپ انمیوٹ کر دیجی آپ اپنے آپ کو میکنے آپ کے لیے ہیں سب کچھ کچھ بھی یہ بھی کر سکتے ہیں جی جی آرائیٹ بسم اللہ رحمہ نریم پھر سے ٹرائی کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کنیکشن میں کچھ راول ہو گیا تھا I don't know why & Suddenly it broke off Jag administratorich Basically what I was saying is that the economics, politics, society, environment all are entangled together so so we can't talk about an Islamic Economic system in isolation and that there is a serious problem that the training that we have received has made it very difficult for us to understand the authentic teachings of Islam. Although we are all born with this authentic ideas of Islam, the معرفت of Allah is stamped onto our hearts, but this becomes very much weakened and distorted by the type of education we receive. So the first thing that we need to know is to acquire self-knowledge, how our minds have been shaped by our experiences. And in particular, the experience of colonization by the West has been of deadly importance throughout the Islamic world. So the first step in order to build any type of Islamic society is to decolonize our minds. So in other places, I have explained how the historical experience we have lived through has shaped our minds, but I will not go into these details here. But there are basically three major issues. One is that because Europeans colonized and conquered the globe, this created a superiority complex in the West and corresponding inferiority complex in the East. So today, the vast majority of our intellectuals are happy to imitate the Western thought without being able to criticize it. Yeah, I'm sure you have a message. Yeah, I'm sure you have a message. Yeah, I'm sure you have a message. Your internet connection is unstable. Let's hope that this continues otherwise. Anyway, I'm sure you'll get the message. You'll get the message. You'll get the message. So you'll get the message. جو ہیں وہ شیپ ہو چکے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر وہ اس کی تربیت جو ہے وہ اسے یہودی بنا دیتی ہے نصرانی بنا دیتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ مسلمان ہیں اس لیے ہم اس سے ایگزیمٹ ہیں یہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں کرتا ہے مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ ہماری بھی تربیت بہت ہی زبردست قسم کے غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے تو ہم بھی بہت سارے غیر اسلامی افکار سے متاثر ہیں اور اس میں سے تین موٹی موٹی باتیں ہیں کہ یوروپینز نے تقریباً ساری دنیا کو کانکر کیا فتح کیا کولنائز کیا اور اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک احساس برتری اور ہمارے دلوں میں ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا چنانچہ ہمارے وفقرین سب کے سب جو ہیں وہ اللہ ما شاء اللہ مغرب کی تقلید اندھی تقلید کرتے ہیں بہت سارے بہت سارے علاقوں میں جہاں ایسا کرنا نہیں چاہیے انکلوڈنگ یا اسلامی ایکنومکس جو ہے اس میں ہمارے اسلامی ایکنومس نے اپنی ایکنومکس کی بنیاد جو ہے وہ مغربی معاشیات میں ڈالی ہے اور سیمولسن کی تقلید کی ہے اور وہاں پہ جہاں پہ یہ چیز قرآن سے ٹکراتی تھی تو قرآن کی تعویل کر دی ہے بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی بنیاد پہ ایک معاشیات کا وہ نظام بنائے یہ تو ایک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ایکنومک سسٹم ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں اس میں پیسے کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ساری دنیا پیسے کی پیچھے پیسے کی دوڑ میں پیسے کی تلاش میں پڑی رہتی ہے اور یہ نظام آج کل رائج ہے ساری دنیا میں اور اس نے بھی ہمارے ذہنوں کو متاثر کیا ہوا ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا دین ہے وہ انکار ہے آخرت سے یہ عیسائیت یہودیت نصرانیت یہ ہمارے حریف نہیں ہیں اس زمانے میں بلکہ جو ہمارا حریف اور مدد مقابل ہے وہ ایتھیزم ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے آخرت کوئی چیز نہیں ہے فرشتے کوئی چیز نہیں ہے صرف سائنس ہے ایک راستہ جو علم تک لے جاتا ہے اور سائنس ہمیں بتلاتا ہے کہ کوئی کوئی چیز جس کو جس کا مشاہدے سے ہمیں پتہ نہ چلے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو آخرت کا انکار اس کے لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی راحت آرام چین یہی مطلوب ہو جاتا ہے تو یہ تین بڑے بڑے خیالات ہیں جو آج کل رائے جو الوقت ہے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں بھی سرائط کر گئے ہیں تو جو مغربی تعلیم ہے جو کہ جو کہ یعنی زیادہ تر تو ہم لوگوں نے حاصل کی ہے مگر جس نے حاصل نہیں بھی کی ہے وہ بھی وہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا مغربی تعلیم کا سب سے بڑا یعنی جو بنیادی اس کا فکر ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ مقصد حیات ہے اس کے ذریعے سے ہمیں آرام ملتا ہے راحت ملتا ہے اور ہماری ریسٹیج سٹیٹس سوسائیٹی میں ہماری ویلیو سب کچھ پیسہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے تو چنانچہ تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا سکھلائے جائے تو ہم لوگوں کو مغربی تعلیم بتلاتی ہے کہ ہم ہیومن ریسورس کیسے بن سکتے ہیں مغربی تعلیم جو ہے وہ یہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک لیبر مارکٹ ہے بازار ہے جس میں اس کی بکری ہوتی ہے اور قیمتی آدمی وہ ہے جس کی بکری آہ زیادہ اونچی قیمت پر ہو جائے اس کے برعکس قرآن میں سکھلاتا ہے کہ ہر انسان کی قیمت ایسی ہے کہ وہ ساری دنیا کا مال اسے ادا نہیں کر سکتا اور ایک انسان کی جان جو ہے وہ سارے انسانوں کے عربوں زندگیوں کے برابر ہے اور یہ کہ ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم احسن تقویم بن سکیں ساتھ ساتھ ہم ہمارے پاس یہ بھی موقع ہے کہ ہم اسفلہ سافلین بن سکیں تو زندگی کا مقصد ہے کہ ہم احسن المخلوق کیسے بن سکتے ہیں فرشتوں سے بھی یہ یہ اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اس کو ریالائز کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بڑا محل بنانا یا سب سے زیادہ پیسے حاصل کرنا تو اب سب سے پہلے تو ایک سیلف ڈائیگنوسس ہوتی ہے کیونکہ ایک تو ہوتی ہے جہالت جہالت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نہ جاننا ایک ہوتی ہے جہل مرکب جہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جاننا مگر یہ سمجھنا کہ ہم اس کو کسی چیز کو نہ جاننا مگر اس کو یہ سمجھنا کہ ہم اس کو جانتے ہیں آج کل جو ہے وہ زیادہ تر جہل مرکب کا شکار ہے ہم مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ دین تو ہم جانتے ہیں یہ تو ہمیں پیدائشی میں ورسے میں ملا ہے ہم ہر روز جو ہے وہ کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں ہر جمعہ کو خطبہ سن لیتے ہیں بہت ساری دینی دینی افکار کے مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہم سمجھ دیں کہ ہمارے پاس دین تو بہت اچھی طرح سے ہے مگر حاصل ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں مگر ہم لوگ دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے ہمارے پاس فیزکس نہیں ہے ہمارے ریسرچ آہ سکالرز نہیں ہیں ہمارے پاس پی ایش ڈی نہیں ہیں تو بڑے بڑے دیندار متقی لوگ کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں مغرب کی تقلید کرنی ہوگی تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین تو پہلے ہی سے معلوم ہے اگر یہی بہت بڑی غلط فہمی ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے تین سوال ہوں گے اس کا جواب ہم زبان سے اور عقل سے نہیں دیں گے اپنے دل سے دیں گے تو دل کے اندر ہمارے کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس کا ایک بہت آسان سا اور سمپل سا میں ایک ٹیسٹ بتلاتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر وضو کر کے جاتا ہے تو ہر قدم پہ اس کا ایک نیکی ملتی ہے اور ایک برائی مٹتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ اس وقت مسلمان ممالک میں کتنے لوگ اس حدیث کو سن کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی اتنی قیمتی چیز ہے اس کے لیے ہمیں مسجد جانا چاہیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اب یہ سوچیں یہ تو ہم سب کو اپنا حال معلوم ہے اب یہ سوچیں کہ فرض کریں کہ اعلان ہوتا کہ جو چو شخص مسجد جائے گا تو اس کو ہر قدم پہ ایک ڈالر مل جائے گا تو اب یہ بتلائیں کہ کتنے لوگ مسجد جانا شروع کر دیں گے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم لوگوں کے دل میں کس چیز کی قیمت ہے یہ دنیا کی کمائی کی قیمت ہے یا آخرت کی کمائی کی قیمت ہے یہ ایک معمولی سے مثال ہے اور ایسی بے شمار مثالوں دیکھیں کو سوچ کر ہم اپنے دل کی کیفیت کا تعیون کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہو اور اللہ کا حکم توڑنے کا کی وجہ سے یہ بچ سکتا ہو تو ہم آسانی سے اللہ کا حکم توڑ دیں گے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور اور دنیا تو پھر رہات میں آئے گی نہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ تین چیزوں کی محبت سب سے زیادہ اونچی ہونی ہے وہ اللہ کی اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی دین کی محنت کی یہ تیسری چیز تھوڑے عجیب سی ہے یعنی ہم لوگ اگر اس کو نوچرلی اس کو سوچیں تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت مگر یہاں پہ جو تیسری محبت ہے وہ دین کی محبت نہیں ہے بلکہ دین کی خاطر جہد کرنے کی محبت ہے تو یہ دین کی خاطر محنت کرنا ہمیں محبوب ہونا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی ایک مشکل تقاضہ ہے تو اور یہ سب یہ تین محبتیں کس پہ غالب ہونے چاہیے باپ بیٹا بیوی اپنا خاندان اپنی دولت اپنی تجارت اپنے گھر بار سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے تو یہ محبتوں کو کیسے غالب کیا جائے اپنے طرف سے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص جو ہے وہ اللہ کو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر جہاد کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا معاشرہ کیسے بنتا ہے یاد رکھیں کہ ہم لوگ جب قبر میں جائیں گے تو تین سوال ہم سے پوچھے جائیں گے کہ کون تمہارا رب ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون تھا تو یہ تین سوال انہی تین محبتوں سے بندے ہوئے ہیں اگر یہ تین محبتیں ہم نے غالب کر دی دنیا میں تو ہم ان تین سوالوں کے جواب آسانی سے دے دیں گے مگر اب ہم لوگ اپنے دل میں خود ہی سوچ کے اس کا تعیون کریں کہ کون سی محبتیں ہمارے اندر کس چیز کی محبت غالب ہے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ ہم یہ امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ دعا ہے جو تین بار پڑھنے کے بتلایا ہے مگر صرف یہ زبان سے پڑھنے کی نہیں بلکہ دل سے غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں سوچنا کہ کتنے عظیم ہیں مہربان ہیں کیسے انہوں نے ہماری تخلیق کی اور کیسے انہوں نے ہماری ساری ضروریتوں کی کا انتظام کیا کیسے ہمیں روزانہ کھانا پانی پلاتے ہیں اور وہ اتنے سارے ذریعے سے آتا ہے کہ ہم خود سے اس کو حاصل کرنے سے بالکل ہی ناقابل ہیں اور کتنا بہترین اور امدہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور کتنے یعنی رحمت اللی العالمین کتنے عالی قسم کے شخص کو ہمارا نبی بنایا ہے تو ان چیزوں کو یعنی دل سے گہرائی سے اور شکر کے ساتھ سوچ کے یہ دعا تین بار پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اس شخص کو راضی کر دیں گے تو اب ہم یہ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں اب ہم یعنی اس بات پہ آتے ہیں کہ چینج کیسے لانا ہے اور سسٹم کیسے بنانا ہے اس وقت تو بہت سارے اس وقت طریقے دنیا میں مسلمانوں میں ری فارم کے چل رہے ہیں ایک تو ہے یعنی انڈیویجول ری فارم کے ہم فردن فردن ہر شخص کا بڑے ایک ہے سوشل ری فارم ایک ہے کہ ڈیمارکریسی کے بڑا چرچہ ہے اسلامی دنیا میں کیونکہ مغرب والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں خلافت اور شورا کے نظام جو ہمارا اصلی ہے اس کے بارے میں کسی کو تحقیق نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے اور دنیا میں جو بڑے بڑے معاشی نظام چل رہے ہیں کامینزم اور کیپٹلزم ہیں تو انہی میں جو چوز کرنے کو کہا جاتا ہے میں کوئی اسلامی نظام ہے کے نہیں ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے اس کے بارے میں شروع میں تو کچھ کوشش کی گئی تھی جو پہلے لوگ تھے جیسے سید مودودی اور اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسلامی معاشی نظام کے بارے میں لکھا تھا باقر صدر مگر اس کے بعد یہ بات چل نہیں سکی تو آج کل جو رائج سسٹم ہے وہ انفرادی ہے انڈیویجولسٹک اور کمپیٹیٹیو ہے یہ آہ کیپٹلسٹ سسٹم کا ہے اس کے برعکس ایک نظام ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے اور باہمی تعاون سے چلتا ہے تو ان دونوں میں کچھ نہ کچھ آپس میں آہ کلیش ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے نہیں اور جو نظام اس وقت رائج ہے وہ ہمیں جن چیزوں کی آہ ترغیب دیتا ہے وہ اسلام کے مخالف ہیں تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ what is an Islamic economic system اور ہم لوگ اس سسٹم کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو institutions ہوتے ہیں ایک سوسائیٹی کے جیسے بازار ہے جیسے خلافت ہے جیسے آہ بینک ہے جیسے انشورنس ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ایک آہ یہ سرفیس پہ ہوتی ہیں یہ یہ ساتھی چیزیں اور ان کے پیچھے ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے جو کہ آہ سپیرٹ ہوتا ہے اس سوسائیٹی کا تو سوسائیٹی کی جو اجتماعی سوچ ہے اور اجتماعی خواہشات ہیں اس کو یعنی وجود میں لانے کے لیے institutions بنا پڑتا ہے ایک آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تب تو وہ اٹھ کے کر دے مگر ایک سوسائیٹی مل کے اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ سوچ سے بڑھنے کے لیے اس کوئی بھی کام ہوگا تو اس کو وضع کرنے کے لیے اس کو شکل دینے کے لیے اس کو وجود میں لانے کے لیے کوئی institution قائم کرنا ہوگا یہ بہت اہم بات ہے جس کی بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان جنرل جب بھی ہم کوئی social change کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیشہ تین steps ہوتی ہیں ایک تو diagnosis ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت اور دوسرے ایک اس کو positive کہتے ہیں اور ایک normative ہوتی ہے ایک ideal system ہوتا ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور پھر ایک علاج ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ ہیں اور جہاں پہ جانا ہے تو یہاں سے جانے تک وہاں جانے کا راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے تو یہ تین چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں تو اس میں diagnosis تو یہ ہے کہ ہم لوگ سب میراو شوشی دوں نا وہ بولے شوشی دوں نا ہیلو اچھا یہ کوئی نہیں میں ایک منٹ دیکھتا ہوں کیا ہوا نہیں کوئی میرا خیال میں interference ہو رہا ہے جی 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 بولی آپ بولی تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہی کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں تو اس وقت کھڑے ہیں ہم لوگ یہ کہ ایک capitalist معاشی نظام ہوتا ہے جس میں بے شمار goods produce کیا جاتے ہیں جو بہت ہی ضرورت سے زیادہ ہیں تو اس ضرورت سے زیادہ چیزوں کو بنانے کے لیے انسانوں کو بھی مشین کا پرزہ بنایا جاتا ہے جو کہ وہ بہت سارا سامان پیدا کرتی ہے اور پھر بہت سارا سامان کھانے کا تقاضہ کرتی ہے تو یہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہوتے ہیں پیسے سے انسان کو غلام بنایا جاتا ہے اس کو اس کی زندگی خرید دی جاتی ہے اس کو آہ مشینری میں لگایا جاتا ہے پھر اس سے جو products آتی ہیں وہ اس پیسے کے ذریعے سے اسی کو خریدتا ہے تو یہ نظام جو ہے اس کو چلانے کے لیے بہت سارے چیزیں بہت سارے عامال ضروری ہیں تو آہ ایسی market society میں جو کہ capitalism پر مبنی ہے اس کے اجتماعی جو purpose ہوتا ہے اجتماعی مقاصد ہوتا ہے اس میں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ consumption کرنا ہے pleasure power profits یعنی لذتیں حاصل کرنا طاقت حاصل کرنا پیسہ کمانا تو اس میں جو ہے وہ promote کیا جاتا ہے جس چیزوں کو values کے طور پر وہ ہے hedonism greed competition یعنی لذتوں کا رسیہ بننا اپنی فکر کرنا دوسروں کے فکر نہ کرنا اور competition کرنا یعنی اگر دوسرے سے سامان چھین کے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو حاصل کرنا رقابت جس کو کہتے ہیں اس میں جو social darwinism ہے وہ society کا طریقہ ہے کہ یعنی catch as catch can جو بھی جو بھی سب زیادہ طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جائے تو اس کا طریقہ حاصل کرنے کا یہ یہ جو خیالات ہیں یہ جو اجتماعی مقاصد ہیں اس میں ایسے تو بہت سارے ادارے ہیں مگر جو banks ہیں ان کا ایک قلیدی رول ہے قلیدی حصہ ہے کہ وہ جو پیسے والے ہیں ان کو سب سے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے کی کیا کیا امکان میسر کرتے ہیں اور وہ قرضہ دے کر غریبوں کو غلام بنا لیتے ہیں جیسے مثلا آج USA میں تقریبا trillion dollars ہیں student loans کے جو بھی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے پھر وہ کمائی کرتا ہے تو وہ پیسے ادا کرتا ہے ان کو financial institutions کو تو basically financial institutions نے آج کل ساری دنیا کو غلام بنائے وہ ہے جو بھی پیسہ چاہتا ہے وہ حاصل کرنے کے لئے اس کو finance سے کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے جلکہ ہم جب اپنی دکان سے بھی کچھ خریدتے ہیں تو اس میں سے دھائی فیصد جو ہے وہ financial institutions کو لے جاتے لے جاتے ہیں اس طرح سے ساری دنیا پہ ان کا غلبہ ہے اب capitalism کے تو یہ goals ہوتے ہیں colonized Islamic societies کے goals بھی same ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن بھی اسی system نے shape کیے ہیں مگر اس میں اسلام کا یہ aspect آتی ہے کہ اس کو ہم یعنی بجائے اس کے کہ ہر طرح سے حلال اور حرام طریقے سے پیسہ کمائیں ہمیں حلال طریقے سے پیسہ کمانا چاہیے مقصد پھر بھی یہ یہ کہ زندگی میں مال جمع کیا جائے گھر جمع کیے جائیں لذتوں کو حاصل کیا جائے مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کیا جائے مگر یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل اسلام کے مقاصد سے بہت دور ہیں تو یہ colonized Islamic society کے goals جہاں یہ اس وقت ساری دنیا میں رائے جائے اور سب لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم بھی مغرب کا مقابلہ کر سکیں انہی چیزوں میں جس میں مغرب آگے بڑھ رہا ہے جیسے کہ یعنی لگجری میں اور بڑے بڑے گھر میں مکانوں میں بڑی بڑی لذتوں میں دنیا کی راحتوں میں آرام میں چین میں ان سب چیزوں میں دنیا کی چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں فاقیت ہم بھی مغرب کی طرح سے حاصل کریں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ذہنی غلامی ہے جس جس کی وجہ سے ہم مغرب کی تقلید کرنا چاہتے ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور پھر جب ہم ذہنی آزادی حاصل کریں تب ہمارے اندر Islamic spirit اور Islamic society اور Islamic institutions بنانے کی سمجھ بیدا ہوگی کیونکہ ابھی تو اگر ہم کہیں کہ Islamic economic system کیا ہوتا ہے تو وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے after all سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساری دنیا میں Islamic societies میں جو نظام حکومت ہے وہ مغربی ہے خلافت نہیں ہے جو نظام معاشرت ہے وہ بھی غیروں کے طریقے پر چل رہا ہے جو نظام معیشت ہے وہ بھی یہودیوں پر چل رہا ہے جو نظام عدالت ہے وہ بھی اسلامی نہیں ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اسلامی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم Islamic economic system کیسے introduce کر سکتے ہیں تو decolonization of minds جو ہے وہ first step ہے یہ کیسے ہوگا اس کے لئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ colonization کیسے ہوتا ہے تو colonization of minds کا جو سب سے اہم instrument ہے وہ university education ہے modern university education ہمیں کیا سکھلاتا ہے وہ یہ ہمیں سکھلاتا ہے کہ ساری کی ساری قیمتی علم اس وقت جو ہے وہ مغرب کی ایجاد ہے اور ایک نئی ٹائپ آف knowledge ہے scientific rational اور یہ ایک بہت ہی یعنی یونیک چیز ہے یہ صرف اہل مغرب کی ایجاد ہے اور یہ ہر قسم کی traditional knowledge سے برتر ہے بہتر ہے اور western civilization جو ہے وہ یونیک ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے مقابلے میں سارے باقی societies جو ہے وہ جاہل ہیں اور savage ہیں اور barbarians ہیں اور ان کو ضروری ہے کہ civilize کیا جائے یہ تصورات مغربی تعلیم سے لازمان پیدا ہوتے ہیں تو اب اس کو اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ایک ایک counter narrative ایک اور بیانیاں ایجاد کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ useful knowledge وہ نہیں ہے جو مغرب نے ایجاد کی ہے بلکہ useful knowledge اس کو کہتے ہیں جو انسان کو انسان بننا سکھلا دیں western knowledge جو ہے وہ انسان کو مشین کا پرزہ بنانا سکھلاتا ہے ہمیں غلامی کرنا سکھلاتا ہے ہمیں اپنے آپ کو قیمتی مال کے لیے بیچنا سکھلاتا ہے مگر انسان بننا نہیں سکھلاتا ہے اور یہ مغرب کی جو اروج ہے جس کو کہتے ہیں کہ پسلے تین سو سال بہت زبردست progress ہوئی ہے دراصل اس میں جہالت اور بربریت بڑے بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے تو یہ بلکل الٹ ہے اس بات کا جو مغربی تعلیم سکھلاتی ہے کہ مغرب کے آنے سے اور یورپ کے اروج سے دنیا کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اور ساری دنیا میں بہت زبردست ترقی ہوئی ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا exact opposite ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جس درجے میں ساری دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں اور جتنی غربت پھیلی ہوئی ہے عربوں لوگ جو ہے وہ ان کے پاس کھانے کو نصیب نہیں حالانکہ اتنا سارا یعنی ریسورسز کافی ہیں سب کے لیے اور جنگیں مستقل طور پر ہوتی جاتی ہیں اور پورے کے پورے نیشنز کو اڑا دیا جاتا ہے لاکھوں کڑوڑوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی اوف کہنے والا نہیں عراق کو ختم کر دیا لیبیا کو ختم کر دیا سیریہ کو ختم کر دیا اسی طرح سے تو یہ جس کو کہتے ہیں civilization دراصل وہ محض ایک بربریت کا نام ہے تو یہ تو باتیں ہیں جو یعنی اپنے ذہن کو ڈی کالنائز کرنے کیلئے ضرورت ہے اس کے آگے جا کے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ Islamic society کے collective calls کیا ہوں گے تو وہ ہمیں بتلایا ہے کہ ہم آپس میں تعاون کریں تعاون والبر والتقوی ہم جو کہ western capitalism ہے وہ greed سکھلاتا ہے تو ہم generosity کی بات کرتے ہیں individualism کے مقابلے پر ہم social responsibility لاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا امت کو ایک بدن کی طور پر سوچنا اور اس کے علاوہ یعنی وہ سب سے زیادہ قیمتی انسان ہے جو جو اللہ کی نگاہ میں جو اللہ کی مخلوق کو جس کو اللہ تعالی کی family بھی کہہ سکتے ہیں ان کی خدمت کرتا ہے تو یہ جو تصورات ہیں یہ capitalism سے بالکل ہی یعنی opposite ہے تو یہ جو خیالات ہیں ان کو بھی realize کرنے کے لیے institutions چاہیے تو institutions میں سب سے اہم institutions family ہے اور اس کے بعد پھر extended family ہے kinfolk ہیں جس کے بارے میں صلح رحمی کی بہت ساری روایات ہیں پھر پڑوس ہے جس میں چالیس گھر ادھر اور چالیس گھر ادھر پہ بہت اہمیت آئی ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑی community ہے جو کہ جمعہ کی نماز کے وقت جمع ہوتی ہے سارا ملک جو ہے وہ عیدین کی نماز پہ جمع ہوتا ہے اور ساری امہ حج کے موقع پہ جمع ہوتی ہے تو یہ سارے institutions ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں جس کے ذریعے سے ہم unity ڈھونڈ سکتے ہیں مگر افسوس ہے کہ مسجد تو بنا دی شبھر میں امہ کی حرارت والوں نے یعنی کہ فارم تو اس وقت قائم ہے مگر جو spirit behind the form ہے نا وہ غائب ہے اس وقت لوگ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور دس سال تک آپ کے بازو میں پڑھتے ہیں مگر ہم ان کا حالات نہیں جانتے اور وہ ہمارے حالات نہیں جانتے ہم ان کا نام تک بھی نہیں جانتے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے اس family اور community کو کیسے زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں کیونکہ بنیاد ہماری اسلام کی انسٹیوشنز کی یہی یونٹی ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے ہدایات ہیں جس میں سے ایک ہے کہ افشس سلام سلام کو پھیلاؤ اور یہ کہ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تو اس کو بتلاو اور اللہ کی خاطر اور اپنے بھائیوں میں کمزوریاں نہ ڈھونڈو بلکہ ان کی خوبیوں کو ڈھونڈو تو خاص طور پر ایک اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اس پہ محنت کریں کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ اپنے بھائی کے نیکی کو پہچان سکے اور پھر ہم اس کی تعریف کریں ایک چھوٹا سا کوئی بھی عمل ہمیں نظر آئے تو ہم اس کو پہچانیں اپنے بھائیوں کو ان کی اور اور اس کی پھر تعریف کریں اس بات کو اپنے مسلمان بھائی پہ مسکرانا بھی ایک آہ حسنات میں سے ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی اور اس سے خوشیاں پھیلتی ہیں اور اللہ تعالی کی نگاہ میں اپنے مومن بھائی کو خوش کرنا جو ہے وہ بہت ہی بڑا نیک عمل ہے اس کے کرنے کے ہم طریقے ڈھونڈے ہر روز کسی نہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو جو مغربی معاشرہ اور کیپٹلزم کی بنیاد ہے وہ ہومو اکنومکس پہ ہے جس کو تقریباً نفس امارہ کہا جا سکتا ہے یعنی اپنے نفس کی پرستش کرنا اور جب آدمی آخرت سے انکار کرتا ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں رہتا ہے آخرت نہیں ہے تو بس دنیا میں لذتوں کے پیچھے بھاگنا ہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے تو اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ نفس امارہ تو سب سے کمتر اور سب سے بدترین ہے اور جو لوگ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں وہ تو مغزوب ہے اللہ تعالی کے تو اس طرح سے کس طرح سے ہم اسلامی سوسائیٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مگر میری ٹاک کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد موقع ملے گا انشاءاللہ بات کرنے کا سوائیٹی میں اس سب کوئی کر کے لے کر رہا ہوں انشاءاللہ سیئے تو اسلامی سوسائیٹی میں سب سے پہلے ہمیں ایسے فرنٹس پہ کام کرنا ہے جس میں کوئی آپوزیشن نہیں فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپوزیشن نہیں مگر حقیقت یہ کہ بہت سارا آپوزیشن ہے اس میں آپوزیشن اس طرح سے کہ سوشل میڈیا ہالی وڈ موویز وغیرہ یہ سب انٹی فیملی ہیں اور یہ دکھلاتے ہیں ہمیں ایسے ایسے نمونے جس میں ہر آدمی اپنی الگ الگ زندگی گزار رہا ہے فیملی کے ہوئے قیمت نہیں زیادہ تر تو آج کل جو ہے وہ فیملی تو نظر ہی نہیں آتی ہے میاں بیوی بچے اس میں شوہر تلاق شدہ بیوی بھی تلاق شدہ بچہ بھی الگ رہ رہے ہیں اس طرح کے نمونے دکھلائے جا رہے ہیں اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے یعنی اگر بیوی شوہر بچے خوش ہیں مگر کسی ایک کو کوئی اور چیز نظر آگئی جو اس سے بہتر ہے تو بس وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنا اپنی خواہش کے پیچھے چلے اسی کو بہت بہترین چیز بنا کے دکھلائے جاتا ہے تو اس میں بھی محنت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ فیملی کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اس قسم کی تیزاب سے فیملی ریلیشنز نیبرہوڈ کمیونٹی یہ ساری چیزیں انڈر اٹیک ہیں اور جو انڈیویجولزم کی فلسفی ہے اس کو بڑی بری طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو یہ سب سے پہلا فرنٹ ہے اور اپنا کردار اپنا اخلاق کو اچھا کرنا اس میں بہت زیادہ اہمیت آئی ہے اور اس میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اگر ہم کوشش کریں کہ ہم ہمارا کردار ہمارے اخلاق اچھا ہو جائے ہم اچھی باتیں کہیں دوسروں سے دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اہم بنیادی جزو ہے اسلام کا اس کے بعد پھر وہ فائنانشل میٹرز میں جو قیمتی جو ہمارا ادارہ ہے وہ وقف ہے وقف کے ذریعے سے یعنی انسان جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے اس کو یہ یہ ایک فنڈمنٹل ڈیفرنس ہے اسلام میں اور کیپٹلزم میں اسلام جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے تو اس کو دوسروں پر خرچ کرو کیپٹلزم ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ جس کے پاس ضرورت زیادہ پیسہ ہے اس کو اور زیادہ بنائے اس لئے ان کا جو ادارہ ہے وہ بینک ہے وقف جو ہے اس کو اس کو ہم ذریعہ بنا سکتے ہیں اور ایک ہزار ذات تک مسلمان سوسائٹیز میں پیسہ دے کے تعلیم نہیں ہی حاصل کی جاتی تھی یہ آئیڈیا کہ پیسہ بھی ایک مارکٹ کمارڈیٹی ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے اس کو خریدا جا سکتا ہے یہ کہیں بھی نہیں تھا مسلمان اس کا تصور نہیں تھا اسی طرح سے ہیلتھ جو ہے وہ بھی ایک سوشل رسپانسیبلٹی ہے کوئی بیمار ہے تو اب سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خیال کریں یہ نہیں ہے کہ وہ جب پیسہ ہوگا تب اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو یہ وقف کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں تک تعلیم پہنچے مگر وہ تعلیم کیا ہو اگر وہ مغربی تعلیم ہوگی تو وہ تو اسلام کا پتہ کاٹ دے گی تو سب سے مگر اسلامی ایڈیوگیشن اس وقت وجود میں نہیں ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے ہیں یہ اسلامی ایڈیوگیشن کے نمونے مگر یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے مدرسے سارے اسلام کی تاریخ میں انکلوڈنگ یہ درس نظامی ہے اس میں سارے سبجیکٹس اکلایا جاتے تھے ریاضی بھی اور فلکیات بھی اور فیزکس بھی اور میڈیسن بھی ساری چیزیں درس نظامی کا بھی حصہ تھے اور اسلامی تعلیم کا بھی حصہ تھے تو یہ ایک صرف قرآن اور حدیث اور فقہ پڑھا دینا اور دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پڑھانا یہ بہت ہی ایک یعنی موجودہ زمانے کی ضروریات کے لیے بالکل ہی ناکافی ہے مگر اگر ہم اس کے ساتھ اسلام کو جوڑ دیں یعنی ہم کہیں کہ ایک طرف فقہ اور عربی اور اور قرآن اور حدیث پڑھائیں گے اور دوسری طرف مغربی تعلیم پڑھائیں گے اور یہی موڈل آج کل یعنی زیادہ تر پاپولر ہے جیسے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا اور اسلامباد میں اسی موڈل پہ بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ موڈل میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مغربی جو علوم ہے وہ اسلامی علوم سے کانفلکٹ میں ہیں ایک دوسرے کے آپوزٹس ہیں تو وہ دونوں کے ایک ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے جس طرح سے آگ اور پانی کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے تو جو چیز جس کی ضرورت ہے جس کا یعنی اشارتن کہوں یہاں پہ کہ ہمیں یعنی سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے وہ در اصلا ویسٹرن سوشل سائنس ہے اور اس میں صرف یوروپین آئیڈیاز کی ترجمانی کی گئی ہے اور اس میں دھوکہ یہ دی گئے کہ اس کو سائنس کہا گیا ہے کہ سب کے لیے سب پہ لاغو ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ سائنس جو سوسائیٹی کا سائنس ہے وہ صرف ویسٹرن سوسائیٹیز کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا ہے اسلامک سوسائیٹیز میں آہ سیم چیز نہیں چلائی جا سکتی ہے تو اس کا میں نے ایک آلٹرنٹیو پروپوز کیا ہے کہ ہمیں اپنا علوم الامران قائم کی ضرورت قائم رنے کی ضرورت ہے اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں اور یہ ابن خلدون کے مارڈل پہ چلائیں گے تو اس کی تفصیلات کے لئے یہاں پہ ایک لنک دیئے میں نے اسی طرح سے اسلامک فرم جو ہے جو جو کیپٹلسٹ فرم ہے اس کا مقصد ہوتا ہے پروفٹس بنانا تو اسلامک فرم کا مقصد ہوگا خدمت کرنا آہ میکسیمائز سروس ٹو دی کریشن اف اللہ تو یہ کیسے ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہم مفت سامان باٹنا شروع کر دیں نہیں بلکہ ہم سامان بازار میں بیچیں گے اس سے پیسے کمائیں گے پیسہ استعمال کریں گے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ وہ آہ خوش خوش اپنا کام کریں اور خدمت کریں اور یہ کہ اس کو پیسے سے ہم انویسٹ کریں گے کہ ہم جو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ایکسیلنٹ ہو اور سب سے بہترین ہو اس کا ایک نمونہ پاکستان میں انڈس ہاسپٹل ہے جس میں سارے مریضوں کو مفت سٹریٹ کیا جاتا ہے اور ورل کلاس سروسز اور اس طرح سے اس وقت بہت سارے مثالیں ہیں اسلامی دنیا میں جہاں لوگ بغیر کسی بغیر کسی کمپنسیشن کے عوام کے خدمت میں مشغول ہیں اسی طرح سے انشورنس کا ایک مثال ہے کہ انشورنس جو ہے وہ ایک ایڈورسیریل کانٹریکٹ ہے اس میں دونوں کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے اپوز ہوتے ہیں آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ انشورنس بہت زیادہ مقدار میں لے لے اور پھر اپنے گھر کو جلا دے تاکہ اس کے پاس پیسے آ جائیں جس سے وہ زیادہ بڑا گھر بنا سکے اور بھی بہت سی قسم کی نقصانات ہے اس میں اور اس کے برعکس جو ہے وہ انشورنس کمپنی ہے وہ چاہتی ہے کہ کم از کم پیسہ ادا کرے اور ہر قسم کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کرنا پڑے اس کے برعکس تکافل ہے ہمارا جس میں آم آپس میں تعاون ہے اور ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت میں کام آنا ہے تو یہ تکافل جو ہے یہ جو اسلامی کانسپٹ ہے یہ بہت ہی مختلف ہے اس سے جو کہ مغرب کا انشورنس ہے مگر آج کل ہمارے تکافل جو ہے وہ بھی ویسٹرن انشورنس کے مارڈل پہ چلائے جا رہے ہیں تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اکانومسٹ نے کہا کہ جو ایولوشن ہے وہ ہمیں سیلفش بناتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی جو ایولوشنری تھیوری چل رہی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ کو آپریشن کی بنیاد پہ جو سوسائیٹی چلتی ہے تعاون کی وہ بہت زیادہ روبسٹ ہوتی ہے اس کے سروائیول بہت زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایسی سوسائیٹی جو اس میں ہر شخص کمپیٹیٹیو ہے اور گریڈی ہے اور سیلفش ہے تو اسلامی سوسائیٹیز جو ہیں وہ بہت طرح سے مغربی سوسائیٹیز سے بہت مختلف ہوتی ہیں اس میں سادگی اختیار کی جاتی ہے اسراف اور تبزیر نہیں ہوتا ہے اور یہ آج کل ضروری ہے کیونکہ جو اس وقت کے لیولز آف کنسومشن ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پورا پلانٹ تھریٹ کے اندر ہے تو اب یہ کیسے ہوگا اس میں یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو ہماری انفرادی کوشش ہے جس کو یعنی ہم تبلیغ میں کہتے تھے کہ ایک راتوں کی محنت ہے کہ رات کو بندہ اٹھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگے اور اپنا تعلق اللہ تعالی سے جوڑے اور ایک دن کی محنت ہے جس میں جا کے سارے معاشرے پر کام کیا جائے تو ہم جا کے دوسروں کو دعوت دیں مگر دعوت کا مقصد جو ہوگا وہ اپنی تبدیلی ہوگا یہ نہیں کہ دوسروں کی تبدیلی کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتے ہوئے دعوت دینا ہے تو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز صبح اٹھتا ہے انسان تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک دن کی زندگی ہے تو اس نعمت کو قیمتی بنانا ہے اس دن کو کیسے قیمتی بنائیں اس کے لیے یعنی ہمیں چھوٹی چھوٹے قدم رکھنے ہیں جس میں ایک دن میں کچھ ہو سکے اور مگر بہت بڑے بڑے گولز ہمیں اپنے سامنے رکھنے ہیں اللہ تعالی نے زندگی اور موت بنائی کہ دیکھیں کہ کون سب سے اچھے عمل کر کے آتا ہے چھوٹے موچے بڑے عمل نہیں چاہیے بلکہ ہمیں بہت ہی بہترین عمل چاہیے تو آخری بات کہ بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جس کے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت ایک بڑا علم کا میدان ہے جس میں کیپٹلزم نے اور ویسٹرن سوشل سائنس نے سائیکالوجی نے سوشیالوجی نے سب نے بڑے بڑے محلات قائم کر رکھے اور یہ سب کھوکلی بنیادوں پر ہے تو ان سب کو توڑنا گرانا اور اس کے جگہ پہ ایک نیا علم کا محل قائم کرنا جو کہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہے یہ بہت بڑا کام ہے جو اس وقت ساری امت کے سامنے درپیش ہے اور اس کام کے لیے ایک بہت بڑا طبقہ چاہیے جو اس پہ کام کرے اور اس کے لیے میں نے کچھ اپنے ہاتھ سے جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے اور آپ لوگوں کے بھی یہی دعوت ہے کہ اس میں شریک ہوں اپنے طرح سے تو یہاں پہ یہ میری آخری سلائیڈ ہے میرا شہر میں تو اس کو میں ختم کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں میں یہاں پہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر آپ نے بڑی زودہ ماشاءاللہ پریزنٹیشن دی میں آپ سے دو تین سوالات کروں گا سرونگ اللہ's creation ہوتا ہی ہے کہ جب انسان اللہ کی creation کو سرف کرتا ہے تو اس کو باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں اور گالیاں بھی سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سنتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا بولیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ بھئی خوش ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس نے گالیاں سنی ہوں گی اور کس سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہوگی تو ان کی اگر اتباہ میں ہمیں بھی گالیاں سننے کے ملے تو یہ تو بہت بڑی انعام کی بات ہے عزاز کی بات ہے کل میں رات کو نا وہ طائف کا واقعہ پڑھتا ہے جو سقیف کے جو تین بھائی تھے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے اور ان کو بہت برا بلکا بہت برا بلکا اتفاق سے میں کشنا بہت بری بری باتیں سن کر آیا اپنے بارے میں تو میں بڑا ڈپریس ہوا کہ یار اتنے سارے کام کرو ملینز اف ڈالرز لگا لو پھر ہی باتیں سننے اسی سے تو اخلاص پیدا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے دراصل یہ گالیاں سننا جو ہے نا یہ ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیشہ یعنی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے مگر وہ لوگوں کی خوشی سے پھول جاتا ہے اور پھر ہماری نیت بدل جاتی ہے ایک بہت بار لوگوں نے ہمیں یہ سنایا ہے قصہ کے ایک آدمی ہے سجدے میں پڑا ہوا ہے اپنے اللہ سے راز و نیاز اس کو اور کسی چیز کا ہوش نہیں مگر اچانک اس کو ایک کھڑکا سے محسوس ہوتا ہے اور وہ ایک کنکھیوں سے دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرا آدمی آکے کھڑا ہو گیا مجھے دیکھ رہا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے لوگ اس کا سارا اخلاص ختم ہو گیا وہ سجدہ جو اللہ کے لیے کر رہا تھا اب وہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یہ ہمارا جو نیت ہے نا یہ بات ڈیفکلٹ ہے تو اس میں اچھا ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دے اور ہمیں برا بھلا کہیں تو ہماری صرف اللہ کے لیے کام ہوگا بے شک بے شک نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ اکثر مجھے پکڑتا ہے میری بیٹے کی طبعیت خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ اور نہ وہ اس کو نا تو ہم لوگ ہسپیٹل لے کے گئے میں پچھلے تین مہینے تک مستقل جو نا تحجد میں اٹھ کے دعا مانگتا رہا مانگتا رہا اور کل ہم گئے تو ساری اس کی ریپورٹس بالکل ٹھیک آئیں الحمدللہ اور وہ اب جو نا سب چیزیں کر سکے گا جو جو دوسرے بچے کھا پی سکتے ہیں وہی ہوتا ہے انسان کبھی کبھی نا آگی پیچھے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذرا تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں کہ وہ یہ بتائیے تارک اسب بھائی کہ ہمارے سکولرز نے جو سب سے بڑی آپ نے جو ہائلائٹ کے جو میں بھی بار بار بھولتا ہوں کہ جو انہوں نے ایڈوکیشن جو ہے نا وہ بالکل ڈیفرنشیٹ کر دی اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے جو فاقل مدارس ہیں اس میں پچاس لاکھ سے زیادہ بچے ہیں جو مجھے بتایا کہ یہ سب نا بہت سار سکولرز ہمارے پاس ہیں جو قرد حسنہ پر پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے بھی پورا ایک وقف بنائے اور ہم نے کہا کہ دس ہزار بچے جو ہیں وہ اس میں سے پکت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو اس کے بنیاد ڈالی تھی نا وہ ایک وقف کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک جسے عثمان غنی رضی اللہ کا وقف ابھی تک چل رہا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ جاری ساری رکھیں کہ ہم ایڈوکیشن کے اندر تمام چیزوں میں وہ چیز کریں کہ اسلام کی بات کریں کیونکہ ہوتا ایک یہ بھی ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اسلامی کی اگزامپلز دیتے ہیں تو اس میں بھی لوگ جو ہے نا مزید کی بات مسلمان زیادہ شور کرتے ہیں نون مسلم غور سے سنتے ہیں تو آپ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس طرح کی جگہ اگر سیچویشن آئے کہ ہم ایڈوکیشن کو موڈرنائز کر رہے ہیں ان دے سینس کہ اس میں اسلام کو انفیوز کر رہے ہیں ہوا یہ کہ اسلام ایک ایڈوکیشن آپ نے کہا ایک ہی تھی اس کے اندر سب کچھ پڑھایا جاتا تھا اس کو الگ کر دی ہے تو اس کے لیے ہمارے سکولرز کو کیا محنت کرنی چاہیے اتنے اتنے سارے پاکستان میں دنیا بھر میں سکولرز ہیں کیوں مطلب کہ کیا وجہ ہے کس اس وجہ سے کیا پرانے سکولرز نے جو بنیاد ڈال دی وہ اسی کو اب وہ اجزاد پہ فالو کرتے آ رہے ہیں جس طرح زمانے میں تھا ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ڈیت بیٹ پہ تھے اپنے اور اب ابو جہل کہہ رہا تھا ان سے کہ بھائی مرنا تو اپنے باپ دادہ کے ریلیجن پہ مرنا ہے یہ طالب کو کرتے ہیں تو کیا ہمارے بھی سکولرز اسی طرح ہو گئے ہیں کہ وہ جو پرانی بنیاد ڈال دی گئی ہاں دراصل ایک وہ ہو گیا ہے یعنی ایک زمانہ تھا جب بریٹش نے کالنائز کیا تو ہمارے بزرگان نے پھر وہ وہ بھی ہوئی آم وار آف ریولوشن ہوئی اٹھارہ سو سنتاون میں اور اس میں ہمارے علماء نے شرکت بھی کی اور اس کے بعد جب انگریزوں نے قبضہ پا لیا اور اس کو دبا دیا اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا مقاتلہ ہوا تو اس وقت ہمارے علماء نے دیکھا کہ ابھی ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے ایک ٹیمپریری ٹیکٹک کے طور پر ایک ڈیفنسیف سٹریٹیجی بنائی کہ محفوظ قلعہ بنا لو اور اس کے اندر اسلام کو محفوظ رکھو تو یہ تو بہت اچھی سٹریٹیجی تھی اس زمانے کے لیے مگر اسلام کا جو بنیادی تقاضی ہو یا جا کے دنیا فتح کرو تو میں نے دیکھا ہے مولانا تھانوی کا اشرف علی تھانوی کا اور مولانا الیاس کا کئی پوائنٹس پہ بہت ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز انہوں نے پروپوز کی ہیں اور اس کے بارے میں مجھے بہت عرصے تک کنفیوجن رہا کہ یہ دو بہت بڑے بڑے علماء تھے اور ان کی آپس میں اختلاف کیوں تھا پھر میں اسی نتیجے پہنچا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ بس کسی طرح سے اپنا دین بچا کے دنیا سے لے جاؤ اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ انگریزی نہیں سیکھیں آپ اہل مغرب سے وہ اختلاف نہ کریں اور یہ کہ جتنا ہو سکے اپنا یعنی اپنا یعنی بڑی بڑی نوکریوں کی خواہش نہ کریں مولانا الیاس نے کہا کہ ہمیں تو ساری دنیا فتح کرنی ہے اور اسلام کو آخری گھر تک پہنچانا ہے تو یہ آپشن کہ ہم لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں اس سے تو پاسبل ہی نہیں اب یہ یقینی بات ہے جو مولانا شبثانی کہا کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو آپ اوپر حملے بھی ہوں گے لوگ آپ کو غلط دین بھی سکتا ہے کہ آپ فسل جائیں اور یعنی آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کو اس سے زیادہ اچھی دعوت دے دی آپ کو آپ کے دین کے نقص دکھلا دے وہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دین سے کھو بیٹھیں تو انہوں نے جو کاسٹ بینیفٹ انالیسی کی انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ رسک لینی ہوں گی یہ برداشت کرنا ہوگا تاکہ ہم ساری دنیا تک دین پھیلا سکیں اور جو ڈیفنسیو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا دین بچا کے لے جائیں یہ ہی کافی ہے اس زمانے کے لیے اور اس زمانے میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ غلبہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ ان تک پیغام پہنچانا مشکل ہے بہرحال یہ میرا اپنا انالیسس ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہو تو بات یہی ہے کہ یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا کمزوری یہی ہے کہ جو خزانہ ہمیں ملا ہے قرآن اور حدیث کا جس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سے بہت بہتر ہے اس سب کچھ سے جو وہ گیدر کرتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں اس میں عموما لوگ مال مطا کی بات کرتے ہیں کہ ہماری آخرت سے بہتر ہے جو دنیا ان کو ملی ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ علم جو ان کو دیا گیا ہے سائنس فیزکس کیمسٹری بالا جی اس سے بہت بہتر علم ہمیں ملا ہے اور اگر ہم اسلامک پرنسپلز پہ سائیکالوجی کریں تو ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیں ہم اسلامک پرنسپلز سے معاشیات کریں تو ان کو بہت پیچھے پھوڑ دیں مگر ہمارے اندر جو کولونیلزم سے کی وجہ سے انفیریارٹی کامپلیکس پیدا ہوا ہے اس میں ہمارے مسلمان اپنی قرآن اور حدیث کی ٹیچنز کو چھوڑ کر اور اس کے اس سے مختلف ایکنامکس کی ٹیچنز جو مغرب کے پاس ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کو توڑ مڑھوڑ کے اس سے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے کہ بھائی وہ تو یعنی جو اصل چیز ہے یہاں پہ وہ اقبال کا شیر ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدین و نجف تو بات یہ کہ اقبال کی آنکھ تو بچ گئی مگر امت کی آنکھ جو ہے وہ چندھی آ گئی اور مغرب علوم کی چمک دمک سے اتنے مروب ہو گئے کہ قرآن کو نہیں پہچاند رہے ہیں صحیح بات ہے یہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے ہم لوگ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو ہم نے تمام جو بھی چیزیں ہیں آج ہم لوگ نہ اپنی نوہ زبانوں میں آج ہم نے جو اپنے کورسز ریلیس کی ہیں جس میں فرنچ ہے ایربک ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑا ہمارا پرچک تاکہ کمپلیٹ ہوا تو اس میں ہم نے ہر لیکچر میں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت سے شروع کیا ایکزیمپل دی اور جو بھی چیزیں پڑھائی نہ وہ سب کی سب اس سے پڑھائی ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو پڑھاتے تھے کہ بھائی پانی اُبالو گے تو یہ سننا ہے رب بانی ہے کہ پانی اس طرح سے اُبالتا ہے اللہ کی سننا تھا کہ وہ ہنڈڈ ڈگری سینڈگریٹ پہ اُبالے گا چاہے یہاں ہو کہیں پر بھی وہ چاند پہ لے جاؤ ٹھیک ہے آج اس کو پڑھاتے ہیں لیکن سائنس ہمارے دنیا کے تمام سو کالڈ اسلامی ممالک جو ہیں اس میں اس کو الگ طریقے سے پڑھائی جاتا ہے تو ایک بڑی ریولوشن کی ضرورت ہے وہ جب ہم نے بنیاد ڈالی ہے نافع کی تھی یہی تھا ہمارا کہ ہم ہر لیاز میں ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں باتیں تم کیوں اللہ کا نام لیتے ہو اچھا مزے کی بات کفار نہیں کرتے کفار نہیں کرتے ہندو نہیں کرے گا انگریز نہیں کرے گا فرنچ نہیں کرے گا پورچگیز نہیں کرے گا سپینش نہیں کرے گا کرے گا تو اپنا جو مسلمان ہے اور وہ بھی خصوصاً پاکستان کا عرب بھی نہیں کرے گا وہ بولے گا کہ بھائی تم عجیب آدمی ہو تم یار پڑھا رہے ہو یہ سارے امرجنگ سائنسز پڑھا رہے ہو اور تم بات کر رہے ہو اس کی یہ سمجھ نہیں آتا ان کو تم نے کیوں اس کو کیا بھائی کیوں ٹوپی پین کے بیٹھتے ہو کیوں یہ کرتے ہو مطلب ہمارے اندر کانفیڈنس جو نا کانفیڈنس وہ نکل گئے یہ ہے چلے میں دو تین سوال آپ لوگ کیلئے لیتا ہوں آپ لوگ اپنا ہاتھ اٹھائیے جس کو سوال پوچھنا ہے تو میں اس کو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سوال جو ہیں یہاں پر اس کی جو نویت ہے وہ آج کے ٹاپکس ریلیٹیڈ ہیں سو پلیز آپ نے ٹاپکس ریلیٹیڈ سوال پوچھ سکتے ہیں محمد عبیس آپ سوال پوچھئے السلام علیکم سر سر میں اویس بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کا ڈسکشن میں نے تقریبن 45 منٹ سے مطلب سن رہا ہوں کوششن سر میرا یہ ہے کہ پہلے تو ہم تبلیغ میں جا کے بیٹھتے تھے سنتے تھے لیکن ابھی سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے سپیشلی این یو اے ای وہ چیز ختم ہو گیا تو ہم وہ چیز ابھی مطلب کدر سے سٹارٹ کرے کہ اس اسلامی انوارمنٹ میں دوبارہ انٹر ہوں جاؤں دوسرا کوششن سر جیسے آپ نے بول دیا کہ ہم قبر میں تین کوششن ہم سے پوچھے جائیں گے تو ہم کس طرح اس کے لئے تیاری کریں بھئی دل میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور دین کے لئے جہد کرنے ضرورت ہے اور اس کے لئے جس طرح سے بھی ہم کریں یعنی ہم اگر اللہ تعالی سے مانگیں گے کہ ہمیں راستہ دکھائے اپنے قرب کا تو وہ ہمارے لئے راستہ کھول دیں گے چاہے وہ تبلیغ کے جماعتوں میں جانا ہو چاہے کوئی بھی راستہ ہو جو اللہ تعالی سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی میں راستہ دکھائیں گے نیکسٹ جی عبدالآہد امین آپ سوال پوچھ سکتے ہیں پوچھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام اچھا سر میرا سوال یہ تھا کہ سر دنیا بھر میں جو فیملی سسٹم کو توڑنے کے لئے الگ بی ٹی کیو کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس سے کیا مطلب ہے یہ لوگ باویسٹ کیوں اسے پروموٹ کرتا ہے یہ پیسے کماتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے یہ پروموٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو حالانکہ یہ کارٹونز پر بھی پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اپنی فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا ہے ان کے مقاصد کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے مگر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو اس کے مضبوط کرتا ہے اس کی فیملی اس کا معاشرہ وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے آئیڈیلز کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں وہ خریدے نہیں جا سکتے وہ لوگ جو کہ لذتوں کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں ان کو بہت آسانی سے خریدا جا سکتا ہے تو کیپٹلزم چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو قابل خرید قابل فروخت بنا دیا جائے ان کو چند ٹکے کا آدمی بنا دے اس لیے وہ ایسے خیالات پرموٹ کرتا ہے جس سے فیملی ٹوٹ جائے تاکہ ہر انسان انفرادی طور پر اپنی لذتوں کی زندگی گزارے اور اس کی خاطر وہ پھر ہر کسی کا حکم جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس کو خرید سکتا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہے جی نقیب خان آپ سوال پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم سر میری بھی فراغت مدرسے سے ہیں تو جو آپ نے کافی سوالوں کے تمہارے جواب مجھے مل چکے تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدارس میں بھی اچھی تعلیم پڑھائی جائے جو دنیاوی بھی ہو اور دنی بھی ہو کیونکہ ہاں اصل جو ہے وہ یہ ڈیفرینشیشن کے دنیا اور دین جو مدرسے والوں نے اختیار کیا یہ غلط ہے جو اسلام میں جو جو فرق ہے وہ ہے علم النافع علم ال لا ینفع ایک سے پناہ مانگی اور ایک کو مانگا تو اس وقت جو ہے وہ اگر ہم حکم ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاو تو اگر ہم بائیو ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے ذرات کو بہتر بنایا جا سکے تو یہ وہ علم ہے علم النافع ہے اور اس سے اللہ کا حکم پورا کرنے میں فائدہ ہوتا ہے تو اس لئے اس کو فرض کفایہ درجے میں آتا ہے تو یہ ساری علوم جو اس وقت جو بیریئر کھڑا کیا گیا ہے کہ جو لوگ مدرسے کا علم سیکھتے ہیں ان کو بائیولیجی نہیں آتی ہے اگری کلچر نہیں آتا تو اب وہ جو اگری کلچر سیکھتے ہیں وہ مغرب والوں سے سیکھتے ہیں اور اس میں ہر ان کی ساری تعلیمات میں کفر الہاد کا اور مغرب کی برتری کا زہر بہت اچھی طرح سے بھرا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ کوئی آدمی جو شاہے کہ میں فیزکس ایسے سیکھوں کہ میں اسلام بھی میرا ایمان بھی قائم رہے تو اس کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنے اس قلعے سے باہر نکلیں اور دنیا فتح کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ علم جو ہمیں دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کا وہ بہت ہی قیمتی ہے اور یعنی اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیچھے نہیں رہ گئے ہیں جو سائیکالوجسٹ ہے وہ اس وقت ساری دنیا میں پیسے کمارا ہے کہ لوگوں کے ذہنی طور پر ڈسٹربنس ہوتا ہے تو وہ ان کو جا کے تسلی دیتا ہے اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تسلی نہیں دے سکتا کیونکہ سب لوگ دل کا آرام ڈھونڈ رہے ہیں تو فارمولا ہمارے پاس ہے اب منگر ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کہاں کہاں کن کن غلط راہوں پر چلے ہیں اور اس کی ہم کیسے اصلاح کر سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے اٹکل پچوں میں تو وہ بھی ہمیں پہچاننا ہوگا اور ریکنائز کرنا ہوگا مگر زیادہ تر کچرہ ہے اور اس میں تھوڑے سے موٹی بھی ہیں وہ بھی ہمیں اٹھانے ہوں گے اور جو کچرہ ہے اس کو انکار کرنا ہوگا مسئلہ یہ کہ اس وقت ہمارے پاس اتنا اعتماد نہیں ہے کہ ہم مغرب کے علوم پر کو رد کر سکیں اس کی نکیر کر سکیں کہ یہ غلط ہے زیادہ تر ہاں اس میں کچھ اچھی بات نہیں ہے ملکل یہی غزالی پراجیکٹ جو ہے نا اسی طرح سے اسی بات پر شروع ہوئی تھی کہ امام غزالی کے سامنے اگزیکلی یہی صورتحال تھی کہ اس زمانے میں لوگ یونانی فلسفے سے بہت مرعوب ہو گئے تھے اور جو موٹیزلہ کا گروپ تھا وہ چاہتا تھا کہ یونانی فلسفے کو بلکل دین کے برابر شمار کیا جائے تو امام غزالی نے اس کا رد کیا اور کہا تحافت الفلسفہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اور اصل اسلام ہے اس میں سے جو اچھی چیزیں تھی وہ انہوں نے قبول کر لیے اور کہا کہ ہاں اس کو یہ اسلام سے نہیں ٹکراتی ہے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے صحیح بات ہے میری وائف جو ہے یہاں پر نا سائکولوجسٹ میں جو ویسٹر فلسفی کے اندر جتنی بھی ویسٹر میڈیسن کے اندر جتنی بھی سائکولوجسٹ ہیں وہ ان کی جو تھیوریز وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں پیشنٹس کے اوپر وہ ٹوٹلی انسلامک ہے بلکل چاہیے اور یہاں پر یعنی کہ بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ اور جتنی بھی ان کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے ساری وہ ٹوٹلی انسلامک ہوتی ہے یعنی ان کو انگرین کر دیا جاتا ہے اس لیول کے اوپر اور میری وائف اس کے اوپر بڑے ایسے سے کام کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے مطبقی ایسی تھیوریز کو ڈیزائن کیا جائے بنائے جائے کہ ہم اسلامک جو سائکالوجی کی پوری فیل بنائی جا سکے لیکن وہ اتنا اتنے ڈومینٹ ہیں یہ لوگ کہ اس کے اوپر جانا وہ کام ہی جانا کرنا بڑا مشکل ہے اور اس پہ جو ہے مطبقے اس وقت اگر آپ کہیں ویسٹ میں چلے جائیں جتنے بھی سائکالوجسٹ ہیں اگر آپ الگی بی ٹی کی طرف آتے ہیں یا جو بھی سکولز کے اندر ہر جگہ کے اندر وہ اس چیز کو بلکل انگرین کر رہے ہیں یعنی کہ اگر اور اگر آپ مسئلہ یہ کہ اگر آپ ایکسپٹ نہیں کرتے تو آپ کو وہ آوٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں پوری سوسائیٹی سے یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پر جو اگر ہماری کوئی ماں ہیں بہنیں بیٹی ہیں بیٹی ہیں تو پہلے سوال پوچھ سکتی ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے آئیشہ ریحان بہن آپ سوال پوچھ سکتی ہیں بس یہ لاس سوال ہے پھر ہم اس کو ختم کریں گے اچھا کئی وہ چیٹ میں بہت سارے کوئسچنز آئے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں اور ان سب چیزوں کے بارے میں میں نے تفصیلی مضامین لکھے ہوئے میری بلاغ پہ جا کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان سب موضوعات پہ مضامین مل جائیں گے میری بلاغ ہے اسلامی ورلڈ بیو بلاغ آپ سرچ کریں گے تو مل جائیں گے جی جی میں یہاں پر میں یہاں پر ذرا شیئر بھی کرنا ہوں صحیح آگے ٹھیک ہے تو کنٹینیو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی ان سب کے تو اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی علیکم السلام آواز آ رہی ہے پہلے تو میں مادر چاہوں گا کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے لاغ ان کیا ہے اس فیضے سے اس کا نام آ رہا ہے تو اگر میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ آپ سیکنس میں چلے تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں اجازت دیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اجازت انشاءال اچھا اس میں میں اصل میں میری ایج ہے فیفٹی ایس فیفٹی بان ایئرز اور میں انشورنس کمپنی میں بھی جاب کرتا رہا ہوں اور وہاں پہ کچھ اصلا جب میں نے کام کیا تو میرے ایک سینئر نے مجھے بتایا کہ جی بکرا ہی تھی اور وہ کہنے لگے جی کہ میں ڈونیشن کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کون سی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو میں نے بتایا جی کہ میں انشورنس کمپنی ہوں اور انہوں نے کہا جی ہم انشورنس کمپنی والوں کو پیسہ نہیں لیتے ڈونیشن کے لیے اس وقت میرے اندر ایک بیچانی بدار ہوئی کہ ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو ایسا ایسا چیزوں کو میں نے دیکھنا شروع کیا مجھے میری باتیں لمبی ہو جائیں گی میں نبی بات نہیں کرنا چاہتا بٹ مجھے ایک چیز تھوڑی سی کلیر کریں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اسلامی بینکاری کے نام پہ جو ایک ڈراما رچائے جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے پہلی بات تو یہ اچھا اب اس میں آہ کل بھی میں ڈاکٹر اصرار احمد کے جو ہے کچھ آہ بیان وغیرہ سن رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ واضح یہ ٹھپا لگایا گیا ہے سوٹ اوپر اسلامی جو اس کو لیبل کو خونج کیا گیا ہے اسی طریقے سے میں انشورنس کمپنی میں کام کرتا رہا اسلامی انشورنس والے بھی آگئے تو کافل والے بھی آگئے دوسرے چیزے بھی آگئے سب میں وہی شیرے چالی ہے میں نے سٹینڈر چارٹر بینک سے اسلامی انشورنس اسلامی بینکاری کو سمیت ہوئے گاڑی لیز کروائی ٹھیک ہے کوئی ایک ٹکا بھی اس کے اندر اسلامی نہیں تھا سارا کام انہوں نے نارمل طریقے سے کیا اور ایون کے میری جو سیلری تھی اس کو پر بھی انہوں نے فراڈ کیا اور غلط طریقے سے پری گاڑی کو لیز کیا یہ ہمارا اسلام اکسسن ہے اور اس کی وجہ کیا تھی وجہ کیا تھی میں نے صرف وہاں پہ جا کے ویب سائٹ پہ جب دیکھا تو وہاں پہ فتوے لگے ہوئے تھے مفتی تک ہی عثمانی صاحب کے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں کہ ہم دیندار ہو کے دین کی باتیں کرتے ہوئے اس طریقے سے چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کریں اور ان چیزوں کو پروٹیکٹ کریں مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بشمار کل پسو بھی میں ایک بیان سن رہا تھا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیش بہا مال آیا انہوں نے سارا تقسیم کر دیا اینڈ پی جا کے ان کے پاس ایک ہار رہا گیا اور وہ جب جانے لگے تو ایک اور صحابی آئے انہوں نے فریاد کی تو انہوں نے وہ ہار ان کو دے دیا اور جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کی گوزات میں کہا دی کہ کیا آج بھی ہمارے کا چولہ نہیں جلے گا اتنا بطلب حالات تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کے واقعات تھے بطلب کوئی ایک مثال بتا دیں کہ جس میں اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش ہو کہ ہم پیسے کو کٹھا رکھیں اور بینکوں میں رکھیں اور اس سے اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو جو ہم بڑھائیں گے اور یہ پروفٹ نہیں ہے یہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے تو یہ میرے دن میں ایک بڑی الجن ہے کافی عرصے سے میں فیصل بھائی کے انٹرویو ریگلرلی سنتا رہتا ہوں مجھے کسی پہ اتراز نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے علماء کرام نے گند میں چاہایا ہوئے نا یہ میں اس کو واضح کہتا ہوں ٹھیک ہے واضح کہتا ہوں کہ انہوں نے جو گند میں چاہایا ہوئے سب لوگوں کو انہی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے میں نے گاڑی لیز کروائی اور جب میں نے چیزیں دیکھیں شروع کیوں میں نے کہا اس میں تو کچھ بھی اسلامی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ایک سوار ہے کہ یہ اسلامی بینکاری کیا صحیح ہے اور اگر نہیں صحیح تو پوری دنیا میں اسلامی کنٹریز کے اندر کہیں پہ یہ اسلامی بینکاری موجود ہے یا اسلامی بینکاری کا کچھ سلسام اگر ہے تو وہ کہاں پہ ہے یا وہ کیسے آئے گا اور نہیں آرہا تو کیوں نہیں آرہا ہماری امت مسلمہ جو ہے صرف تقریریں کرنے تک رہ گئی ہے اور سلائٹز دکھانے تک رہ گئی ہے ریل میں کچھ کام کیوں نہیں کر پا رہے ہم لوگ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی غیر مسلم جو ہیں ایسے ہیں غیر مسلم بیسے ہیں ان کی ٹکنالوجی ایسی ہے ان کی ٹکنالوجی بیسی ہے ہم انہی کی ٹکنالوجیز کو سیکھ رہے ہیں اور انہی کی ٹکنالوجیز کو پڑھ رہے ہیں انہی کے وائٹ پیپرز پڑھتے ہیں سب کچھ ہم وہی کرتے ہیں پھر ہم کیوں اتنے کمزور ہیں میری بات ہے صوری جذباتی ہوگی ہے لمبی ہوگی میں اپنی بات یہی پہ ختم کرتا ہوں ان باتوں کا کارلی مجھے جواد دیں اور بتائیں کہ یہ مسئلہ کا حل کیا ہے جزاک اللہ میں نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا نام ہے بیلڈنگ جنوین اسلامی فائنانشل انسٹیوشنز وہ میری بلاغ پہ ہے اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے میں آپ کو ان کی ویب سائٹ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور اگر آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی ایزی پروجیکس ڈاٹ ورڈ پریس ڈاٹ کام آپ نے جو سوال کی ہے نا بڑا لوڈڈ سوال ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے جو آنسرز ہیں آپ کو یہاں مل جائیں گے آپ ان کی جب ویب سائٹ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسلامیک بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اسلامیک ہے کہ نہیں ہے تو میں اپنی چیز کر لیتا ہوں کہ میں ویسٹ میں رہ کر ابھی تک میں نے گھر نہیں لیا یہ میں اسد بھائی کو بتا رہا تھا حالانکہ یہاں پر بینکنگ اسلامیک بینکنگ موجود ہے اسلامیک بینکنگ ہے لیکن میں ڈیڑھ دو سال سے استخارہ کرتا رہا کہ مجھے یہاں گھر لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ میری فیملی بڑی ہے میرے ماں باپ ہیں بچے ہیں مہمان بھی آتے ہیں جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو مجھے ایک بڑا گھر چاہیے تھا اور ایک جو گھر ہے اچھا بڑا گھر آپ کو اور شہر سے قریب جہاں پہ میری وائف کام کرتی آنا جانا آسانی ہو دھائی تین لاکھ ڈالر دھائی تین دھائی سے تین ملین ڈالر کا پڑھتا ہے ٹھیک ہے میں نے گھر نہیں لیا ابھی تک نہیں لیا کیوں نہیں لیا کیونکہ میں سیٹسفائی نہیں ہوا بینکنگ سسٹم سے میں دیکھتا رہا میرے سامنے مفتی تقریس وانی صاحب جو ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت زبردست بہت انچے عالم ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میرے سامنے اچس بی سی دو ہزار ایک کی بات ہے دو ہزار دو کی بات ہے اچس بی سی ایس لنڈن موسک میں افتتا ہوا تھا اچس بی سی بینک جو تھا وہ آئے تھے مفتی تقریس وانی صاحب وہاں پر اس کا افتتا کر رہے تھے اس زمانے سے جو میں نے پڑھنا شروع کی ہمیں پڑھتے 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 ابھی تک پڑھی رہا ہوں لیکن میں کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں میرے ساتھ کے دوستوں نے لیے اپنے گھر لیے اسلامیک بینکنگ میچز بی سی سے لیے انہوں نے گھر بنائے پانچ پانچ چھے چھے لاکھ پانڈ کے گھر بنائے وہ بن گئے ہو گئے سب کچھ ہو گیا ابھی تک مورگیجز وغیرہ پی کر رہے ہیں لیکن میں نے نہیں لیا اگر آپ میرا اپینین پوچھیں گے تو میں اس چیز سے دور رہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا اپینین ہے باقی آپ کو اسد بھائی کے جو ویوز ہیں سارے ان کی ویب سائٹ پر مل جائیں گے انہوں نے لکھا ہے اس پر ٹاکس بھی دی ہیں بہت ساری چیزیں دی ہیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اس میں کوئی ایڈ کریں گے اس میں سوال پوچھ سکتی ہیں بس یہ آخری سوال ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو بند کرتے ہیں کیونکہ بارہ بچنے والے ہیں مجھے گھر میں جمعہ پڑھانا ہے تو جی اتیہ فیروز آپ کو کوئی سوال ہے بہن آپ کو سوال پوچھنا چاہتی ہیں کوئی ہے یہاں پر نہیں بس یہ آخری سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ باقی جی ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر حسد بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم منت میں ایک دفعہ سرکر پروگرام کریں کیونکہ یہ ایک بڑا فروٹفل ایکسرسائز تھی جو اللہ تعالیٰ نا قرآن میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بولا یہی جوان لڑکا ٹھیک ہے اصحابِ کیف کا واقعہ کیا وہ سارے جوان لڑکتے تو اسلام میں جو جو چینج ہے نا وہ یوٹھ ہی لے کر آتی ہے یوٹھ یوٹھ کے اوپر بڑا ایمفیسس ہے اور اگر یہ سب لوگ اگر ہم سب لوگ اپنا اپنا ایک positive role play کریں in whatever capacity we can we can certainly bring start you know bringing change in the society starting from about homes ہم اپنے گھروں سے start کریں پھر اپنے مولنے سے آپ نے جیسے example دی چالیز گھر اس طرف چالیز گھر اس طرف اور پورے پورے کرتے کرتے اور پھر مساجد کے اندر تو بالکل absolutely we should do that so آپ کہہ کر کوئی parting words ہیں please and we should انشاءاللہ close this thing بس یہ ایک سوال تھا جو چیٹ میں آیا تھا کہ ہم ان فرادی محنت کیسے کریں اور اجتماعی محنت کیسے کریں اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم جا کے غار میں بیٹھ جائیں اور اب انفرادی محنت کریں بہلکہ انفرادی محنت ایسے ہو ہی نہیں سکتی اور محنت کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کیسے کریں گے جب دوسروں سے انٹریکٹ کریں گے تب ہی اخلاق درست ہوگا اور انٹریکشنز میں اپنے آپ کو یعنی یہ سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر اور سب سے بدترین انسان سمجھتے ہوئے دوسروں کو کیسے دعوت دی جا سکتی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے اس کے طریقے سیکھنے ہوتے اس میں سوچنے کے طریقے دعوت دینے کے طریقے اور یعنی اس سے دعوت سے جس سے کبر نہیں پیدا ہو کہ ہاں میں کتنا بڑا وائز بن گیا ہوں یہ ساری چیزیں تبلیغ میں سکھ لائی جاتی ہیں الحمدللہ تو ایک سورس یہ ہے اس وقت علم کا جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت لگا ہے انشاءاللہ پھر میں نیکس سیشن جب کروں گا تو آپ سے پہلے پوچھ لوں گا اجازت لی لوں گا اس کے بعد انشاءاللہ ارانج کریں گے بہت بھی شکریہ اللہ تعالی ہماری تمام مسائی کو قبول فرمائے آمین آمین اللہ ہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ